ہیں particularly جب آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انڈین اکانومی اس وقت گروہ کر رہی ہے آٹھ پرسنٹ سات پرسنٹ and they think that they can grow to even ten پرسنٹ and beyond اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ساڑھے تین ساڑھے چار گورنمنٹ کہتی ہے four point seven if you do a realistic assessment it's probably three point five تو وہ گروہ ریٹ جب اتنا ڈیفرنس آپ کا اور ہندوستان کا آتا ہے تو آورال انڈیا جو ہے جو انڈیا نرندر مودی نے شروع کیا تھا شائننگ انڈیا گروئنگ انڈیا ڈیویلپنگ انڈیا تو اس اقدار میں انڈیا جو ہے بہت زیادہ آگے جاتا وہ نظر آ رہے اور گروہ کرتا وہ نظر آ رہے کیا وجہ ہے کہ سر بہت بڑی بڑی کنٹریز جو سوپر پاور کی حیثیت رکھتی ہیں وہ انڈیا سے بزنس کنڈا پسند کرتی ہیں انڈیا میں انویسٹان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو آپ کا امیجرٹ نیبر ہے جو پانچ گناہ آپ سے بڑی اکانومی ہے اور جس کے ساتھ زبان مذہب سیک کونسی بات ہے جو آپ لے کے نہیں چلتے جس کے ایک ہزار سال پیچھے ہسٹری ہے گوڈ اینڈ بیٹ بوت تو آپ اس حقیقت سے کہاں فرار ہو سکتے ہیں بھارت کی جو برتبان عارتھک بکاس کی دھر ہے بھارت کا جو آج نریات ہے ساتھی بھارت میں باہر کے دیسوں کا جو دنوں دن نیویس بڑھتے جا رہا ہے اسے دیکھ کر پاکیتانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح بھارت عارتھک بکاس کی مارک پر چلتا رہا اور دوسری طرح پاکیتان کرج کے سہرے چلتا رہا تو آنے والے کچھ ہی سالوں میں بھارت کی ارتبیوستہ پاکیتان سے پچاس گونی بڑی ہو جائے گی تو پھر پاکیتان بھارت سے مقابلہ کرنے کا کیول سپنا ہی دیکھ سکتا ہے پاکیتانی میڈیا کے اسی سج کے قبول نامے کو بیان کرتی پاکیتانی میڈیا کی پرچرچہ آئیے آگے سنتے ہیں جب آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو انڈین ایکانومی اس وقت گروہ کر رہی ہے آٹھ پرسینٹ سات پرسینٹ اور وہ کہہ کہ وہ پاکیتان کی ایکانومی جو ہے وہ ساڑھے تین ساڑھے چار گورنمنٹ کہتی ہے فور پوائنٹ سیون ایکانومی دوزار پچاس میں اگر یہی تین ساڑھے تین ساڑھے انڈز رہے کہ پاکستان ساڑھے تین چار پرسینٹ پر گروہ کرے ہندوستان ایٹ پرسینٹ پلس پر گروہ کرے تو ان کی ایکانومی ہم سے کوئی چالیس گناہ بڑی ایکانومی ہو جائے گی اس وقت انڈیا کی ایکانومی ہمارے سے سات گناہ بڑی ہے اور وہ رول انڈیا جو ہے جو انڈیا نرندر مودی نے شروع کیا تھا شائننگ انڈیا گروئنگ انڈیا ڈیویلپنگ انڈیا تو اس اقدار میں انڈیا جو ہے بہت زیادہ آگے جاتا وہ نظر آ رہے اور گروہ کرتا وہ نظر آ رہے کیا وجہ ہے کہ سر بہت بڑی بڑی کنٹریز جو سوپر پاور کی حیثیت رکھتی ہیں وہ انڈیا سے بزنس کرنا پسند کرتی ہیں انڈیا میں انویسٹان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جو آپ کا امیجرٹ نیبر ہے جو پانچ گناہ آپ سے بڑی اکانومی ہے اور جس کے ساتھ زبان مذہب سیک کونسی بات ہے جو آپ لے کے نہیں چلتے جس کے ایک ہزار سال پیچھے ہسٹری ہے گوڈ اینڈ بیٹ بوت تو آپ اس حقیقت سے کہاں فرار ہو سکتے ہیں مجھے تو منموہن سنگھ کے وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ بارڈرز کینٹ بی ریڈرون بٹ بارڈرز کین بی رینڈرڈ ار ریلیونٹ اور پورس آنا جانا ہو جائے تو یہ سٹیٹمنٹ بڑی باج بائی صاحب نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھی تو پاکستان نے بار بار اسے کہتے ہیں شوٹنگ ان یور فٹ دیکھیں نرندر مہدی شروع میں تو آ بھی گئے تھے نا ایک شادی میں پاکستان تو اس کے بعد پتھان کو تو اس ریشو لیکن once it gets to being forty times larger than us then it will be very difficult to manage کیونکہ پھر آپ کی اسی حساب سے آپ ڈیفنس پینڈنگ نہیں کر سکیں گے اس طرح سے آپ innovation نہیں کر سکیں گے وہ آپ کا clout نہیں ہوگا دنیا آپ کو importance نہیں دے گی so number one you you have to grow very very fast and which means کہ پورے پاکستان کا جو economic growth ka potential ہے you have to fully achieve that potential there is no room for mismanagement there is no room for bad policies there is no room for bad governance اور everybody has to be focused on this vision کہ آپ نے وہ دو ہزار پچاس میں you are going to be one of ویسے جو دنیا کا انویسٹر ہے اس کا trend انڈیا کی طرف ہے جبکہ ہمارے پاکستان میں اتنے کچھ فیکٹرز ہیں جس میں آپ political instability کہہ لیں اس میں آپ کہہ لیں کہ facilities نہیں ہے infrastructure نہیں ہے کوئی proper planning نہیں ہے کوئی پراپر اس میں کوئی mechanism نہیں ہے کہ جو foreign investor آتا ہے ہم ان کو اچھی سہولتیں دیں اچھی opportunities دیں ان کو ایک ہم investment desk قائم کریں جس میں ان کو لوگ آئیں اور secure کریں ہمارے اسی وجہ سے آپ انڈیا میں دیکھ لیں political instability آج تک وہاں آرمی کا کوئی نہیں ہوا دیکھ لیں جس کا tenure آتا ہے وہ five years پورے کرتا ہے ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا حالات ہیں ہم ہمیشہ independent رہے ہیں دنیا کے ہم ہمیشہ کرزوں پہ independent رہے ہیں ہم اپنے expenses کو کسی بھی پچھلے آپ governments دیکھ لیں کسی نے بھی اپنے expenses کو کم نہیں کیا انہوں نے بس اپنی corruption پہ زور دیا ہے اپنے پیسوں پہ دیا ہے یہ اس وجہ سے لوگ جو ہیں پاکستان کی طرف نہیں انڈیا کے ساتھ ہر point پہ ٹکر لینا جو ہے نا that became article of faith for him بغیر وجہ کے تو اب یہ جو انہوں نے بیان دی ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ان کو support کرے لیکن انڈیا کس طرح support کر سکتا ہے ان کا ایک بیان پاکستانی جو ان کے ایک مجبے میں لوگ سن رہے تھے i think that is far fast not impossible لیکن بہل he is greatly cornered یہ بھی تو اسی بھی دیش کے بکاس کے لیے اس دیش میں راجنیتک استھرتہ کا ہونا کانون اور بیوستہ کی اچھی استھتی ساتھی مجبوط نیایک بیوستہ اور infrastructure یعنی آدھار بھوت سنسادھوں کا اپلبد ہونا یہ چاروں چیزیں ضروری ہے آج بھارت نے ان چاروں چیزوں کو حاصل کر لیا ہے اس لیے بھارت میں بکاس کی جو گاڑی ہے وہ اب تیجی سے چلنے لگی ہے لیکن بھارت کا ایک ایسا سمیہ بھی آیا تھا جب انہی سو نبے میں بھارت میں سورگیے چندسیکھر کی سرکار تھی وہ اس میں پردھان منطری تھے تو ہمیں ایسی استھتی میں آنا پڑا تھا کہ ہمیں کرج کی ضرورت پڑی تھی اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا اور آئی ایم ایف نے کرج دینے کے لیے سرٹ رکھی تھی بھارت سونا گر بھی رکھے اور وہ بھی سونا انگلینڈ میں گر بھی رکھے تب جا کر وہ کرس دے گا ہماری ایسا میں بڑی جگ ہسائی ہوئی تھی سورگیے چندسیکر کی سرکار بھی جو گئی اس میں بھی اس کا ایک کارن تھا دیکن اس کے بعد 191 میں تجکالین پردھان منطری سورگیے نیرسن بھاراو اور منموحن سین کی جو سرکار آئی بید منطری منموحن سین تھے انہوں نے ایسی آرچک سدھاروں کا جنم دیا اور آرچک سدھاروں کے ساتھ جو بھارت میں آگے بڑھتا شروع کیا جو آج وہی رفتار آرچک بکاس کی چالو ہے اور یہی کارن ہے کہ بی سبینک نے یہ گھوشرا کیا ہے کہ 2030 تک بھارت امریکہ اور چین کے ساتھ تین بڑی ارث بیوستاؤں میں سامین ہو جائے گا پاکیتان میں بھارت کے اس بکاس در کو دیکھ کر ہی رونا رویا جا رہا ہے یہ بھارت میں جو ایک طرف سے یہاں آرچک بکاس کی گاڑی تیجی سے چل رہی ہے دوسری طرف پاکیتان کی ارث بیوستاؤں بیساکھی پر چل رہی ہے اگر یہی حالات چلتے رہے تو بھارت جلد ہی ایسی ہی ستھتی میں آ جائے گا کہ پاکیتان سے پچاس گناہ بڑا ہو جائے گا پھر پاکیتان تو بھارت سے مقابلہ کرنے کا خواہ بھی نہیں دیکھ سکتا بھارت جب بھی چاہے گا پاکیتان کو اپنے کبجے میں کھڑ سکتا ہے لیکن یہ تو پاکیتان کو سوچنا ہوگا کہ کیسے اپنے آرچک اوستھا کو سُدھارے بھارت کے ساتھ بیپار کرنا پاکیتان کے سب سے زیادہ ہیت میں ہے لیکن بھارت کی ایک ہی سرت ہے کہ بھارت میں وہاں تنکیوں کو نہ بھیجے لیکن پاکیتان مانے تب تو اسے تو اپنے ایگو پر وہاں کی لوگوں کو اپنے ایگو پر زیادہ بھارت کا دھیان ہے نوکی وہاں کے دیش کے ارث بہوستہ پر بھارت اپنی آرچک اسیتی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ہم سب بھارتی آئیے مل کر اس پریاس میں سہجوک کریں آج کے لیے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے ڈھانیواد جائے